ایک نئی ویڈیو کے ساتھ گوڈ پرفارمنس ریپورٹ اگر آپ ایک فارمر ہیں تو پھر آپ کے لئے اپنے جانوروں کا ریکار رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی ریکارڈ کی بنیاد پر آپ اپنے جانوروں کی ریپورٹ یا کار کردگی دیکھ سکتے ہیں اور اسی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا جانور آپ نے اپنے فارمر پر رکھنا ہے اور کون سا نہیں رکھنا اور کون سا جانور آپ اپنے بریڈنگ کے لئے استعمال کریں گے اور کون سا جانور سیل کرنا ہے تاکہ فارمر پر سیل بھی چلتی رہے اور آپ کے فارمر پر بریڈ بھی اپروو ہوتی رہے یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ نے اپنے جانور کا ریکارڈ اچھے دنکے سے رکھا ہوگا تو آج ہم دیکھیں گے گوڑ پر فارمرنس ریپورٹ اس میں ہم دیکھیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں آپ نے گوڑ کی بریڈنگ ڈیٹ کس ڈیٹ کو ہوئی کس بریڈر کے ساتھ بریڈ ہوئی کی ڈیٹ کون سی ڈیٹ کو ہماری گوڑ نے بچے دیئے ٹوٹل کتنے بچے دیئے اس میں میل کتنے ہیں اس میں فی میل کتنی ہیں یہ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں گوڑ آئی ڈی میں ہم گوڑ کا آئی ڈی لکھیں گے فار اگزیمپل تین اس کے بعد کلک کریں گے چیک ریپورٹ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بریڈنگ ڈیٹ یہ ہے بریڈر آئی ڈی کیڈنگ ڈیٹ ٹوٹل کڈز ٹوٹل میل اور فی میل ابھی ہم کیا کریں گے اس کا تھوڑا سا ریکارڈ اور انٹر کریں گے گوڑ 3 کا فار اگزیمپل اس کی کوٹ آئی ڈی 3 یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹوٹل ایج اس کوٹ کی اس کی بریڈ اس کی بریڈ پرسنٹیج اور اس کو بریڈ کراتے ہیں بریڈر ٹو کے ساتھ اور بریڈر ٹو کی ڈیٹیل ہے اس کی ایج اس کی بریڈ بریڈ پرسنٹیج اور اس کی بریڈنگ ڈیٹ ہے فار اگزیمپل اکتیس اکتوبر اور اس کی پیکٹڈ کیڈنگ ڈیٹ ہے تیس مارچ دو ہزار اکیس اور اس نے فار اگزیمپل تیس مارچ کو بچے دیئے ٹوٹل کتنے بچے دیئے اس نے ٹوٹل تین بچے اس میں سے دو میل اور ایک فی میل اب جب ہم دوبارہ جائیں گے اس کی پرفورنس ریپورٹ پہ گوٹ آئی ڈی ٹری چیک ریپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بریڈنگ ڈیٹ اس کی بریڈر آئی ڈی کیڈنگ ڈیٹ ٹوٹل کڈز اور یہ اس طرح ہم اپنے گوٹ کی پرفورنس ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک خدا حافظ شکریہ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں